بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں ایک کرسٹالائز انٹیلیجنس ہے اور ایک فلوڈ انٹیلیجنس ہے دنیا تر پر جب ہم انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں جب ہم شعوریت کی بات کرتے ہیں جب انٹیلیجنس لائف کی بات کرتے ہیں جب ہم ایک انٹیلیکچولیزم کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی یہاں پہ ہماری پاس جو ہے ایک کرسٹالائز ہے اور ایک جو ہے فلوڈ انٹیلیجنس ہے کرسلائز انٹیلیجنس کا تعلق کیا ہوتا ہے جو اکامولیٹڈ نالیج ہو انکریز ویڈ ایج اس کو کرسلائز کہتے ہیں اب بچپن میں آپ کا جو نالیج ہے آپ کی جو نوونگ ہے اور بوائی ایج میں مختلف ہوتی ہے بوائی سے جب ہم توڑے اور آتے تو اور مختلف ہوتی ہے پہر اس سے آتے تو اور مختلف ہوتی ہے جب ہم ایک جوانی کے سٹیچ پہ آتے ہیں تو ٹوٹلی چیزیں مختلف ہوتی ہیں اب یہ ایج کے ساتھ عمر کے ساتھ اس میں انکریز آ رہی ہے اس کو کرسلائز انٹیلیجنس کہتے ہیں اب یہ اوہ انٹیلیجنس ہے جس میں ٹائم کے ساتھ جس میں وقت کے ساتھ انکریز آ گئی جس میں ٹائم اور وقت کے ساتھ جس میں تبدیل ہی آئی جس میں ٹائم اور وقت کے ساتھ جس میں جو بڑھ گئی اب بچپن میں ہماری جو سوچ ہے ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مختلف چیزوں کو کسی اور ویر سے کسی اور انگل سے دیکھتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اور انگرز سے اور انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جب ہم بلکل ہی اول ڈیج میں آتے ہیں تو ہماری اوٹل ٹوٹل ڈیفرن ہوتی ہے پھر ہم چیزوں کو ویزڈم کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو مختلف ہو تو اب یہ ایک کرسٹالائز جو ہے یہ انکریز ہے اور اکامولیٹڈ نالیج اس میں نالیج اکامولیٹڈ ہے کرسٹالائز کا مطلب ہی accumulated knowledge ہے اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ knowledge جو ہے accumulated یہ ایک جمع جگہ جمع ہے accumulated knowledge کو ہم کہتے ہیں second جو ہے fluid intelligence the ability to solve problem quickly and think abstractly جب ہم quickly problem کو سال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا جب ہم thinking کر سکتے ہیں abstractly تو that's knowledge intelligence کو ہم fluid intelligence کہتے ہیں اور 20's میں سب سے زیادہ 20's میں ہیں and then decrease or time 20 تک یہ knowledge جو ہے یہ fluid intelligence ہے یہ بہت زیادہ peak پہ ہوتا ہے بعد میں پھر اس میں decrease ہونا شروع جاتا ہے بعد میں پھر time کے ساتھ ساتھ اس میں decrease ہو جاتی ہے بعد میں time کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ یہ اپنا جو اپنے کا جو ایک level ہے اب maintain نہیں رکھ سکتا اپنے level کو maintainability ثابت نہیں ہو سکتی اب اپنے level کو نہیں رکھ سکتا اس level پہ maintain تو یہ intelligence کے دو قسم کے ہم نے type کی بات کی اب moral development کی ہم بات کرتے ہیں تری stages theory اگر ہم بات کرتے ہیں right rank عام طور پر moral development یا تک ہم نے بات کی یا تک ہم نے اس کے مختلف aspects کے حوالے سے بات کی اب ہم moral development کی بات کرتے ہیں morality کی development کی اس طرح ہے کیونکہ ہم developmental psychology میں different developmental schemes کی بات کرتے ہیں different developmental issue کی بات کرتے ہیں تو moral development میں right اور rank کا concept عام طور پر ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ ایک چیز right ہے how important are ethics in today's society آج کی society میں ethics کی کتنی importance ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے باقی آگے پیچی سی بھی لوگ اس کو دیکھ کے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اسی بندے کو دیکھ کر دو پیپر لیکھ رہے ہوتے ہیں اسی بندے سے impression لیکھ کے اسی بندے سے impressed ہو کے اسی بندے کے اسی بندے کے طرح اسی بندے کے اسی بندے کے line پہ یا اسی بندے کے سوچ کے مطابق لوگ لیکھنا شروع کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پیپر لیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے کازات کاز لیکھتے ہیں اسی طریقے سے چیزوں کو برکے دیتے ہیں تو یہ ایک سوچ ہے اب آج کے دور میں ایتکس اور موریلٹی کی بہت جلد ضرورت ہے بنیادی طرح پر موریلٹی مورل سیکالوجی جب ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھیں جب ہم یہ پتہ ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ گوڈ ہے اور یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بیٹ ہے اچھے بورے ان میں تمیز اچھائی اور برائی میں تمیز صرف نہیں بلکہ ان کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنا بھی مورل ڈیویلپمنٹ ہے اب بچہ ہیں چھوٹے بچہ ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو بچپن سے یہ سیکھانا کہ آپ جو کچھ کار رہے ہیں اس کو رائٹ ہینڈ سیکھانا کیونکہ یہ موریلٹی ہے پھر ان کو یہ بتانا کہ آپ کار رہے ہیں تو اس کو زیان نہ کرنا کیونکہ اس طرح سے ہم بچے کے اندر موریلٹی سنس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور بچہ یہ ریالائز کر سکتا ہے کہ اگر میں غلط طریقے سے کاؤں گا تو اس کے پھر مجھے سزا ملے گی اور یہ کروانا بھی تاکہ بچے کو آپ یہ بھی بتا رہے کہ یہ اس دنیا کی سزا ہے اس سے سخت سزا اس دنیا بھی ملے گی اور اس میں آپ کو یعنی بچے کو جس طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھو گرمی میں اگر آپ کڑے ہو گئے تو بندہ پسینہ پسینہ ہوتا ہے اس دنیا میں تو صرف گرمی نہیں آگ ہے آگ میں آپ نے کڑا ہونا ہے ان کو ڈرانا ہے ان کو دمکانا ہے ان کو اس لیول پہ ان کو ریالائز کرنی کہ بنیاری چیز جو ہے اور موریلٹی ہیں اخلاقیات ہیں ایتکس ہیں اچھائی ہیں یہ وہ بنیاری اوصاف یا کریکٹریسٹکس ہیں جو کہ آپ میں ہونی چاہیے یہ بنیاری کریکٹریسٹکس ہیں جن کی ڈیویلپمنٹ بچپن میں ہونی چاہیے یہ وہ کردار سازی ہیں جو بچے کے اندر ہم بچے کو پہلے سے ہم مینٹلی پریپیار کر سکتے یا بچے کو پہلے سے ان کے دماغ میں یہ بات بٹاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ گوڈ ہے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ برا ہے اس کو مت کرو اس طرح ان کو اپنے بیٹنے کی طریقے سے کھائے اس طرح ان کو کانی پینی کی طریقے سے کھائے اس طرح ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی طریقے سے کھائے جب انہوں نے لوگوں سے ملنا ہے تو ان کو بتانا ہے کہ گوڈ وی کیا ہے بیڈ وی کیا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں سے جب ملو گئے تو آپ کو ملنا چاہیے پھر سلام کس طرح کرنے چاہیے اور کس طرح حال میں سلام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اب مسجد میں جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تلاوت کر رہے ہوتے یا اگر فاتذ عمر کی صحت وائف ہیں کس صحت عورت ہیں تو پھر سلام نہیں کرنے چاہیے ہر سوسائیٹی کے اپنی کلچرل ویلیوز ہیں کلچرلی ایتکس ہے کلچرل موڈیلٹی ہوتی ہیں جس کو پریکٹیکل اب ایتکس اور موڈیلٹی میں فرق کیا ہے ایتکس جب ہم تیوریٹیکل چیزوں کو پڑھتے ہیں تیوریز میں اچائی بودائی کی بات کرتے ہیں تو ایتکس ہے جب ان کو پریکٹیکل سنس میں کرتے ہیں تو اس کو موڈیلٹی کہتے ہیں تو موڈیلٹی ایک اور سنس میں ہم بات کر رہے ہیں اور تیوریٹیکل سنس میں جب بات کرتے ہیں تو اس کو Ethics کہتے ہیں تیوری کے Aspects میں ہم بات کر رہا ہوتے ہیں تیوری کے Approach میں ہم بات کر رہا ہوتے ہیں unw durability جب ہم ان کو Practically بات کر رہا ہوتے ہیں practical sense میں بات کر رہا ہوتے ہیں تو تیوری اور Ethics اور Morality تو عَسْ olm followingاؤش میں بات کر رہا ہوتے ہیں جب ہم بات کر رہا ہوتے ہیں تو Preconventional Morality Imaginateçuی بیسٹ آنڈہ ultura thì ریوارڈ ین پنیشمینٹ ارم طور پر Morality جب بھی ہم develop کرتے ہیں تو ریوارڈ اور پنشمنٹ پہلے سے بچے کے اندر جب ایک سنس کو ہم نے developed کرنا ہے morality کا سنس develop کرنا ہے جب بچوں کو ہم نے morality کے بارے میں ہم نے بتانا ہوتا ہے تو پہلے سے بچے کے اندر ہم چاہیے کہ بچے کے اندر ہم اس کو ریوارڈ اور پنشمنٹ سے اگار کریں ان کے سامنے دو چیزیں رکھ لے یہ ریوارڈ ہے یہ پنشمنٹ ہے گھوٹ کرو گے تو ریوارڈ ملے گا برا کرو گے تو آپ کو یہ پنشمنٹ ملے گی تو بچے کے ذہن میں پہلے سے اس ایلیمنٹ کو بیٹھانا پہلے سے اس چیز کو بیٹھانا کہ وہ پہلے سے پریپیرڈ رہے پنشمنٹ کے لیے بھی ریوارڈ کے لیے بھی تاکہ وہ پھر کوئی خلط کام نہ کر سکے that is basic strategy پھر اس کے بعد یہ کہ if you are rewarded then it is ok اگر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے مثال کہ آپ بچی کے سامنے کرتے ہو کہ اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا کانی پینی کی چیزیں ملے گی آپ کو گفت ملے گا آپ کو کپڑے ملیں گے کیونکہ psychological level of the آپ کے جو بچے ہیں ان کے psychological level کو جھانچ دا اب male کا different ہوتا ہے female کا different male جو بچے ہوتے ہیں ان کی demands کچھ اور ہیں female کے کچھ اور ہوتی ہیں پھر male آپ کسی اور طریقے سے ان کو motivate کر سکتے ہو influence کر سکتے ہو اور female کو کسی اور طریقے سے influence اور motivate کر سکتے ہو تو یہ چیزیں زہن میں یاد رکھنی چاہیے انہی چیزوں کے light میں اور انہی چیزوں کے accordingly پہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے if you are rewarded اگر ان کو آپ reward دیتے ہیں اچھا کام کیا reward دیا تو it's okay if you are punished then act must be ra تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکٹ ہے اور رانگ ہے اس وزے سے آپ کو punishment ملی اس لئے آپ کو سزا ملی اس لئے آپ کو punishment دی گئی فنشمنٹ کا پروسیجر یہی punishment کا جو main aim بھی ہے یہ punishment کا جو ایک philosophy ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سزا ملے آپ کو ایک باہر سے جٹکہ ملے تاکہ آپ پہلے سے prepared ہو آپ mentally prepared رہے کہ یہ کام میں اندھا نیک کروں گا یا نیک کروں گے کیونکہ یہ غلط ہے تو یہ pre conventional morality ہے پھر اس کے بعد جب ہم conventional morality کی طرف آتے ہیں look at morality best and how others see you یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ ہے cycle پہ ویلنگ کر رہے ہیں لوگ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں that's the main factor آج society میں جو لوگ crime کرتے ہیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ conventional طریقہ ہے یہ ایک تو pre conventional ہے جس میں ہم reward or punishment کی بات کرتے ہیں گر کے اندر بچوں کے لئے the better psychological position is that کہ پہلے سے ان کے لئے reward or punishment کا extend رکھیں پہلے سے گر کے اندر ہو کہ اگر for example چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی reward punishment پہلے سے بندے کے سامنے بچوں کے سامنے پہلے سے چیزیں explained ہو پہلے سے ان کو آپ بتائیں پہلے سے ان کو mentally prepared رکھیں کہ in case of violation اگر آپ یہ کیز کر جاتے ہو یہ violate کرتے ہو تو یہ punishment ملے گی اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو اس کا آپ کو یہ reward ملے گا پہلے سے ہر چیز کو clear ہونا ہر چیز کا پہلے سے determination ہر چیز کا پہلے سے clear ہونا ہر چیز کا پہلے سے واضح ہونا یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے اور یہ pre-convention modality میں ہے مثال کے طرح بات گروں میں میں نے افزار کیا کہ پہلے سے لائٹنگ کے حوالے سے بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو بچہ جو ہے late night تک لائٹ جلا رکھتا ہے تو پھر اس کو صبح پہلے سے بہت سپاکٹ منی کم ملے گی اب ان کا مطلب یہ نہیں کہا پکڑ منی سے بچے کو کھالے بہت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ریالائز کر لے کہ late night تک light جلانا late lighter جاگنا اچھی بات نہیں ہے اس سے health کے مختلف قسم کے infect پڑتے ہیں یہ صحت کے لئے بھی نقصندے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ willing کر رہا ہے دوسرے لوگ ان کو کس angle سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو perceive کر رہے ہیں پھر آپ دوسرے picture میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس والے سے بافی مانگ رہا ہیں اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوٹ میں کس طریقے سے بندہ کلاس میں بیٹھا ہے کلاس میں بندے بیٹھتے ہوتے اور اس طرح ایک پاؤں کو دس طرح پاؤں کے اوپر رکھے تو یہ اچھی طریقہ نہیں ہے it is not a good way it is not a best practicing way بھی نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بیٹھ جائے بلکہ یہ جو آپ شوک کر رہے ہیں آپ کی character سے آپ کی behavior سے تو that is worst یہ بہت حطرناک چیز ہے اور اس کا جو میسج ہے اس کا جو میسج ہے بول نہیں جاتا ہے بلکہ اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں بجائے impressed ہونے کے اسے لوگ جو ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں question اٹھاتے ہیں کہ یہ اس کا کیا اخلاق ہے کیا سیکھا ہے اس نے تو بعض چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جس میں ہمیں award reward کیا ہوتی ہیں if you are a society thing it is run then so do it so do you do you اگر اس conventional یہ ہے کہ society پہ ہیں بعض society میں لوگ بھی نہیں بھی کرتے لوگ کہتے clipping بھی کرتے عبدس قسم کیس نے اس چیز کو explain کیا بہت عبدس انداز میں اس بندے نے یہ چیز کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ appreciate کہتے ہیں اب گھر اپریشیٹ کہتے ہیں اس کا مطلب گھوڑ ہے اگر لوگ appreciate نہیں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار willing اچھی بات نہیں ہے willing کرنے سے آپ کسی انسان کے جان کو حطرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان مر بھی سکتا ہے کوئی انسان پہ آپ جو ہے اس کی زندگی کے لیے threat کی possibility بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ it depend on the society پہ اگر society approve کر لے تو اور society approve نہیں کر لے تو یہ standard یہ criteria ہونا بہت زیادہ ضروری ہے convention morality کے لیے پھر اس کے بعد post convention morality based on self-defined ethical principle یہ بندے کی اپنی principle ہوتے ہیں بندے کی اپنی اصول ہوتے ہیں جس کے بنیاد پر ان کے اپنے اصول انہوں نے اپنے لئے بنایا ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کرتا تو یہ اچھی ہے یہ بدائی ہے اور your own personal set of ethics اور یہ بندے کی اپنی personal set of ethics ہے جس کو post conventional یعنی تین طریقے سے ہم نے احلاقیات کی بات کی ایک pre convention ہے جو کہ جس کے لئے بقاعدہ گر والے بقاعدہ سیٹ کھاتے ہیں جس کے لئے reward اور punishment ملتی ہیں اگر اچھا کام کرو گے تو آپ کو reward ہے اگر بدا کام کرو گے punishment ہے اگر آپ نے قانون کو توڑا تو آپ کو سزا ملے گی اگر آپ نے قانون کو اگر آپ نے بلک کے لئے اچھا کام کیا تو پھر آپ کو اس کی ضرورت میں reward ملے گا آپ کو gift ملے گا آپ کو کوئی award reward بھی حکومت دیں گے یہ ایک کام ہے second job ہے وہ ہے convention convention کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ depend کرتے ہیں آپ کے society میں اب society میں بعض چیزیں جو ہے لوگ افروف کرتے ہیں بعض جیز افروف کرتے ہیں سب society میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ feeling کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں برا ہیں لوگ برا consider کرتے ہیں تو برا ہیں اگر لوگ اچھے تصیور کرتے ہیں تو اچھا ہے تو یہ اچھائی برای جو ہے society کے values society کی people پر depend ہے how people response to your action people کس طریقے سے آپ کے action کو response دیتے ہیں لوگ کس طریقے سے آپ کو جواب دیتے ہیں اور third post convention یہ ہے کہ آپ کے personal جو standard ہے آپ کے personal جو goals ہے آپ کے personal جو آپ کے خود اپنے ایک set ہے جو آپ نے مقرر کے آئے جو آپ نے پہلے سے جس set کو بنایا ہے جس کو پہلے سے آپ نے بنا کے رکھا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یہ نہیں کروں گا اس طرح کرنا چاہیے یہ اچائی ہے یہ برائی ہے اس طرح کروں گا تو لانت ہے اس طرح کروں گا تو اچھی بات ہے یہ پہلے سے بندہ خود سے جو چرمائن کرتے تو اس کو personal ethics بھی کہتے ہیں personal set of ethics بھی اس کو ہم کہتے ہیں criticism of اب اس کے بعد criticism کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے criticism بھی اس پہ ہم کر سکتے ہیں اور finally gender development کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں gender development کے تعلق بجائی تر پر biological respective development ہے psychodynamics perspective بھی اس کی ہیں جس کے مطابق competition for opposite sex partner کے لئے competition ہوتی ہیں اس لئے تو fright کی psychology کا مطابق ہمیشہ opposite sex کی competition ہوتی ہیں female کے لئے female کے لئے اور یہ competition جو ان کی وجہ سے ان کی development ہوتی ہیں پھر اس کے بعد social cognitive perspective gender schema تیوری بھی ہیں behavior perspective social learning تیوریز بھی ہیں تو آج ہم نے developmental psychology کے مختلف aspects پہ بات کی developmental psychology کا حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف stages میں مختلف قسم کے development ہوتی ہیں مختلف چونکہ بنیادی طور پر ہم جس محول میں جس معاشرے میں رہتے ہیں جس society میں ہماری sitting ہوتی ہیں تو ہم ایک environment میں ہوتے ہیں ہماری society ہوتی ہے ہماری social interaction بھی ہوتی ہے یہ ساری factor مل کے یہ بناتے ہیں build کرتے ہیں ہماری personality کو اور یہ build کرتی ہیں ہماری behavior کو اب ہم نے society میں جو بھی کردار ادا کرنا ہے چاہے اچھا کردار ہو چاہے بودھا کردار ہو اب اس کے تعلق کیسے ہیں ہماری big ground سے ہیں جس big ground میں ہماری growth ہوتی ہے جس big ground میں اندر ہم develop ہوتے ہیں جس big ground میں ہم نے سیکھا ہے جس بنتی ہیں انہی بنیادوں پر ہماری picture بھی بنی ہوتی اس کی بنیادوں پر ہماری وضاحت بھی ہوتی explanation بھی ہوتی ہے اب لوگ جب ہمارے بارے میں کوئی بھی explanation کریں گے لوگ ہمارے بارے میں جو بھی point of view explain کریں گے ان کے بارے میں سب سے پہلے لوگ جائیں گے ہمارے big ground پہ ہماری big ground پہ جائیں گے big ground کو study کریں big ground چیزوں کو دیکھیں گے دن اس کے بعد جا کے پھر ہماری complete study کر سکتے یا complete study کے بارے میں جو اس کے possibility ہوتی ہے امید کہ اللہ سب پسند ہوگی تینک یو اللہ حافظ